موڈ مارننگ گائیز میں بھی کام کے لئے اٹھ گئے ہوں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ کافی دیر ہو چکی ہے میں دروالہ کھول کے دیکھا میں نے کہا شاید صبح ہو رہی ہے لیکن مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ بہت لیٹ ہو چکا ہے اور میں جب تائم دیکھا ہے میں نے پھر دائی بہت کے صاف کی اور تھوڑا خوش میں آیا میں نے کہا تھوڑا سیریس ہو جا تھا لائف میں اور کام پہ چلے اسلام علیکم گائیز آج کے علاوہ میں خوش آمدید عید کا دوسرا دن مبارک ہو آپ سب کو اور آج سو چاہتا جلی کام پہ جائیں گے لیکن یہ ہوا کہ ایسے میری صبح آنکھ کھلی تھی نو بجے پھر میں دوبارہ سو گیا اور پھر جب اٹھا تو تین بج رہے تھے سوری اٹھائی بج رہے تھے اور ابھی ساڑھے تین ہو رہے میں آپ کو ٹائم چیک کر رہا ہوں یہ چیک کریں گائیز تین پنتالیس ہو رہے ہیں اور ابھی جو ہے یہ پیٹرول نے چلائی تھی 75 کلومیٹر گاڑ گاڑی ابھی جاتے ہیں پیٹرول ڈلواتے گاڑی میں دین اس کے بعد جو ہے کام سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے کام کی کیا صورتحال ہے اچھا گائیز ابھی اپنے پیٹرول ڈلوالی ہے ابھی ایک رائیڈ آریز اس کو ہمیں آفر دے رہا تھا 20-17 کی ہے 26 روپے کی لیکن اس نے ایکسیپٹ نہیں کی کیوں نہیں کی مجھے نہیں پتا رائیڈے بہت زیادہ یہ چیک کریں ڈیر لگاو رائیڈوں کا ابھی یہ ہے کہ اس نے پکنی کی یہ والی ہے ملٹی گارڈنس 26 روپے کی رائیڈ ہے 20-17 کی رائیڈ ہے کافی اچھی رائیڈ ہے آپ یہ کر لوگ ہے 1000 پی صدر تک ہے اور 1600 روپے آگے 20-17 تک ہے تو رائیڈ ا اچھی ہے تو دوبارہ اس کو آفر دیتا ہے کہ جاتا ہے ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دیں گے کوئی اور رائیڈ دے رہیں گے یہ نہیں جا رہا ہے پنی کیا ڈرامیں اس کے اچھا گائیز مجھے بھی پہلی رائیڈ ملی ہے چار بچ کے گیارہ منٹ ہو رہے ہیں اور سین یہ تھا کہ ایسی کی رائیڈ آ رہی تھی اس لیے میں نہیں اٹھا رہا تھا کیونکہ میرا ایسی اتنا اچھا نہیں ہے آج کل گائیز یہ رائیڈ ملی ہے مجھے یہ چیک کریں یہ رائیڈ ملی ہے مجھے اس کو جو ہے وائر ایمازون مال لے کے جانا ہے نو سو پچاس روپے میں اور آپ یقین کریں یہ رائیڈ جو ہے نا پہلے آ رہا رہا رہتی ایسی میں تو ایسی میں یہ رائیڈ آ رہا رہی تھی اس کا فیر تھا نو سو روپے آ تو چوتہ کلومیٹر کی رائیڈ ہے میں نے اس کو رائیڈ کو کوئی آفر نہیں دی جب اس نے ایسی سے ہٹا کے یہ رائیڈ بھی کی جب رائیڈ گو کی رائیڈ کی انہوں نے تو میں نے ان کو جو ہے ان کا جو فیر تھا وہ تھا تقریباً آٹھ سو روپے میں نے ان کو آفر دی نو سو پچاس کی اور رائیڈ ایکسیپٹ ہوگی گائز ابھی یہ ہے کہ کسٹمر کو لینے جا رہے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں باہر سے کون سی رائیڈ ملتی ہے اور عام دنوں میں اس رائیڈ کا جو فیئر ہوتا ہے وہ چھے سو سے ساڑھے چھے سو رویہ ہوتا ہے اچھا گائز رائیڈ کو میں نے گیگا مال میں ڈراؤپ کی ہے کسٹمر نے جانا تھا امیزون مال لیکن امیزون مال جو تھا وہ بند تھا تو پھر یہ ہے کہ ان کو میں نے گیگا مال ڈراؤپ کی انہیں بولا گیا مال لے جاؤ اور ویسے ساڑھے نو سو بند ہیں انہیں مجھے ایتھنگ گیارہہ سو رویہ دی ہے یہ یہاں پہ ڈراؤپ کی ہے اور میں نے خود نہیں مانگی گیارہ سو انہیں خود ہی دے دی گیارہ سو میں لے لی ہے کیونکہ گاڑی میں ہی ٹوٹا چلی ہے چوداhere ڈراؤپ کیلومیٹر اب یہ یہاں سے دیکھتے ہیں کوئی رائیڈ مل جائے گائز بات نہیں ایتھ پہ رائے نہیں ہیں یہ چیک کریں ڈی اچھے کوئی رائیڈ نہیں آ رہی ہے یہ بے یہ آپ چک کر سکتے ہیں ڈی اچھے کوئی رائیڈ نہیں آ رہیئی ہے یہ کاری ہے چیک کرتے ہیں انڈ ڈی اچھے سے آ رہی چودہ کلومیٹر دھوک چودریاں جانا تو کافی لمبی رائیڈ اے اور مینی ہے اس کو نہیں اٹھانا جو رائیڈ ہے یہ رائیڈ آ رہی ہے یہ دور سے آ رہی ہے اس عید پہ میں کہتا ہوں کہ مزا نہیں آ رہا کام کا پچھلی جتنی عیدے گزری ہیں بہت مزا آتا تھا ساری رائیڈیں مطلب کہ وہ رائیڈ گو ہوتی دی رائیڈ ہی سی ہوتی دی منی کی بہت کام ہوتی دی گوہ اس قسم سے ابھی میں نے رائیڈ دالی میں نے کہا مجھے رائیڈ کو نہیں مر رہی میں نے فیک رائیڈ دالی یہاں سے گیگا مول سے صدر کی گوہ اس سات سو روپے میں ڈریور ایڈی ہو گیا ہے مطلب کہ یار اتنے بڑے شاپر بیٹھے ہوئے ہیں یار گوہ اس شاپر ابھی زندہ ہے یہ چیک کریں یہ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں آپ کو شکین ایسا نہیں ہوگا یہ گیگا مول کی رائیڈ دالی میں نے ٹھیک ہے یہاں سے میں نے صدر کی رائٹ ڈالی یہ چیک کریں صدر یہ چیک کریں صدر میٹرو سٹیشن یہ منی کی رائٹ ڈالی 621 روپے میں گائز ابھی میں نے جو ہے نا رائٹ پہلے کی تھی تو اس بندے نے کسمر فیر پہ اٹھا لی میں آپ کو چیک کر آتا ہوں ابھی یہ آئیگی یہ چیک کریں گائز یہ چیک کریں یہ بندہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بھی ہے فیصل نام ہے یہ کسمر فیر پہ رائٹ اٹھا رہا ہے گائز یہ دیکھیں یہ ساکب نام ہے یہ قسمر فیر بٹھا رہا ہے چلے گئے ہوں گے حد ہے یار مطلب کہ ان کو تو کام کرنی کی تمیز ہی نہیں ہے چلو محران والے کا مجھے سمجھ آتا ہے لیکن آلٹو والا جو ہے کم فیر دے رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی شاپروں نے قسم سے جینا حرام کیا ہے اب عید والے دن بھی یہ لوگ ہیں اور اوپر سے جو ہے نا فیر اتنا کام دے رہے ہیں قسم سے یار مطلب کہ میں ابھی آئے ہوں آپ کے سامنے بیلے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں سے میں صدر کی رائٹ جا رہا ہوں اور یہ لوگ جو ہے نا کسمر فیر بٹھا رہے ہیں 621 روپے حد ہے یار چلو محران والے کا سمجھ آتا ہے شاپروں نے کام کو بلکل وار دی ہے ختم کر دی کام کوئی فیدہ نہیں اب کام کا انہوں نے ساری عید خراب کر دی ہے انہوں نے امیدوں کو اوپر ہمارے گھٹوں کا پانی پھیر دی ہے پہلے عیدی کو دن ہی آپ یقین کریں جو کسمر تنہ منتے کرتا رہے ہیں لے کے جاؤ لیز دوائشہ پر جو ہے نا وہ واپس نہیں گئے جہاں سے آئے رہے ہیں اپنے گاؤں سے نہیں گئے واپس اب کام کا جنہیں بیڑا گھرک ہو چکا ہے مطلب کہ یہاں صدر کی رائٹ ہے ٹھیک ہے تقریبا یہاں سے پندرہ سوڑا کلومیٹر کی رائٹ ہے گیگا مال سے اور میں 620 کا آفر دے رہا ہوں فیر دے رہا ہوں اور وہ ایکسپٹ کر رہا ہے کسمر فیر بے کام جو ہے نا وڑ گیا کوئی کام نہیں ہے جہاں پہ 600 روپے کا فیر ملتا ہے وہاں سے میں 1100 روپے کی فیر میں آیا ہوں کیوں کیونکہ وہاں پہ شاپر نہیں تھے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ میں پہنچ گیا ہوں گیگا مال کے پاس کھڑا ہوں تقریباً آدھا گھنٹہ ہوگے میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے رائٹ نہیں مل رہی مطلب کہ دس کلومیٹر کی جو ملتے ہیں نا 600 روپے وہ بھی نہیں مل رہے یہ لوگ مطلب کہ دس کلومیٹر کی رائٹ کی بھی پانچ سو ساڑھے پانچ سو بور رہے ہیں عید والے دن آج عید کا دوسرا دن ہے ٹھیک ہے نا فیملیوں کو چھوڑ کے اگر کام کرنے آئے ہیں ہم ٹھیک ہے ہم عید والے دن کام کر رہے ہیں یہ جو ہے نا شاپر ان کو تو یار قسم خدا کی اللہ حدایت دے ان کو کو کچھ اکل ہی نہیں ہے جب اناڑیوں کے ہاتھ میں لگ جائے نا کوشیز پھر یہی ہوتا ہے کام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جب نئے نئے انڈریور آئی تھی جب نئے نئے انڈریور آئی تھی آپ یقین کریں میں جب رائٹ آتی تھی نا گیارہ یا بارہ کلومیٹر کی میں ان سے چھے سو پچاس روپیہ لیتا رہا یہ میرا فکس ریٹ تھا اور دس کلومیٹر رائٹ کے میں چھے سو روپیہ لیتا رہا اور یقین کریں بعد میں ایس تس تھا جیسے جیسے شاپر آتے گئے آپ یقین کریں ابھی بارہ کلومیٹر کی رائٹی میں مشکل سے چھے سو میں لے گے جاتا ہوں مشکل سے ملتی ہے دس کلومیٹر کی رائٹ میں پانچ ستیہ پانچ سٹیہ چھے سو روپیہ میں لے گے جاتا ہوں انہوں نے کام کا بیڑا غرق کر چکے ہیں قسم خداگی یہاں پہ جیسے جیسے نئے ڈریور آرہے ہیں جن کو آئیڈیا ہی نہیں ہے مطلب کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ان کی سوچ ہی نہیں ہے قسم سے یہ خود تو زلیل ہوتے ہیں ساتھ ہمیں بھی کرتے ہیں اب بیٹھے میں ہم کوئی رائٹ نہیں آرہی کیونکہ ان لوگوں نے کام کا خراب کر دی ہے اید والے دن بھی یہ نا پالوں کی طرح کم فیر پہ جا رہے ہیں اچھا گائز ابھی میں نے رائٹ ایکسپٹ کی ہے اور یہ رائٹ جو ہے نا دس کلومیٹر کی رائٹ ہے ٹھیک ہے اور دو کلومیٹر اس کو میں پک کرنے جا رہا ہوں پانچ سو نوی رپی کی رائٹ اس کو گلستان کا لونی لے کے جانا ہے آپ یقین کریں گائز یہ ان شاپروں نے جو ہے نا میری چاند رات بھی خراب کی ہے چاند رات کو میں آیا ہوں کام کریں بیٹھے ٹاؤن سے میں نے رائٹ اٹھائی بڑے اچھے فیر پہ جب پہنچا ہوں گیگا مال تو سارے شاپر کھڑے آپ یقین کریں مجھے کوئی رائٹ نہیں اٹھانی دین لوگوں نے میرا میں تقریباً آپ کہہ لے کہ میں ڈیٹھ گھنٹہ کھڑا رہا ہوں گیگا مال کے باہر یہ شاپروں کی وجہ سے مجھے رائٹ نہیں ملی میں نے پھر کام ختم کیا میں نے بڑی مشکل ہے مجھے رائٹ ملی اے سی کی اس کو لے کے جانا تھا بیریٹ اون فیز ایٹ واپس میں اس کو لے کے گیا اور میرے کام ختم کر دیا میں نے اس دن ریلاگ بنایا تھا اور میں نے اپلوڈ توڑ کے رکھ دیا لوگوں نے شاپروں نے مطلب کہ یہ شاپر وہ لوگ ہیں جن کو مطلب کہ کوئی فرق نہیں پڑتا جن کو مطلب کہ کم فیر پر فرق ہی نہیں بڑھتا یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں ساتھ دوسروں کو بھی نقصان کر رہے ہیں گائز ابھی میں گیگا مال سے گرستان کلونی میں جو رائٹ لے کے جا رہا ہوں مجبوری میں جا رہا ہوں یہاں سے نکلتا ہوں کیونکہ یہ گیگا مال جو ہے اس ٹائم شاپروں کا اڈا بنا ہوا ہے میں نے کہا یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ یہاں پر کھڑے رہے تو یہ خود تو زلالت کا شکار ہو رہے ہیں مجھے بھی کریں گے یہ دیکھیں آپ پورے مطلب کہ بارہ کلومیٹر مجھے گائی ڈرائیف کرنی پڑی گی اور مجھے ملے گئے پانچ سو نوی رپے صرف اسی وجہ سے کہ شاپر جو ہے وہ کم آفر میں کم آفر دے رہے ہیں کم فیر میں جا رہے ہیں اب دیکھیں نا میچ شاپ پانچ سو نوی رپے میں دس بارہ کلومیٹر جا رہا ہوں اور شاپر کیا کر رہے ہیں چھ سو بیس رپے میں جا رہے ہیں پندہ سولہ کلومیٹر یہ فرق ہے گلستان کلونی میں رائیڈ راپ کر دیئے اور ابھی جو ہے نا مجھے کسمر دے رہا تھا چھ سو بیس رپے میں نے کہے چھ سو بیس نہیں پانچ سو نوی رپے بنتے ہیں میرے تو اس نے سمجھے چھ سو بیس رپے آ رہے ہیں گلستان کلونی سے رائیڈ بھی لیئے آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ رائیڈ ہے اس کو بیریہ فیس ٹو لے کے جانے گلستان کلونی سے مینی کی رائیڈ ہے فل فیئر دیئے میں نے ساڑھے پانچ سو بولا ہے میں نے یہ چیک کریں آپ ساڑھے پانچ سو اور یہ جو فیئر ہے بہت کم دے رہے تھے تقریباً تین سو سی رپے ابھی سین یہ ہے کہ ابھی میں چیک کر رہا تھا یہاں سے جو ہائیوے کا رستہ ہے نا جو واپس گیگا مال جاتا ہے وہاں پہ بہت رش بنا ہوئے مطلب کہ بہت زیادہ رش ہے اور یہاں پہ آگے یوپ پارک ہے ادھر بھی بہت رش ہے تو ادھر کی میں نے رائیڈ نہیں لی اور ویسی میں گیگا مال نہیں جانا چاہ رہا وہاں پہ ویسے بھی جانے شاپر کھڑے میں ہیں اور وہاں پہ رائیڈیں نہیں مل رہی اس لیے میں نے یہ رائیڈ اٹھا دی ہے اس کو جو ہے نا میں اندر والے رستے سے لے کے جاؤں گا جو دھوک چودریوں کا رستہ ہے وہاں سے لے کے جاؤں گا بہر یا فیس ٹوٹ وہاں پہ بھی ہے رش تھوڑا بور لیکن ابھی کیا کریں مجبوری ہے ابھی کوئی اور رائیڈ مل نہیں رہی تھی میں کوئی اور رائیڈ مل نہیں رہی تھی اس لیے مجبوری میں یہ رائیڈ اٹھا دیئے میں نے تو اس دواحیت پہ جائنا بہت گان ڈالا شاطروں نے بہت زیادہ اچھا گائے سیوک سینٹر میں رائیڈ ڈراب کر دی ہے یہاں سے میں نے رائیڈ پک کی ہے اس کو لے کے جانا ہے جی ٹیکسلا اٹھائی سو روپے میں اچھا گائز میں ابھی جا رہا کسٹمر کی لوکیشن پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی رائیڈے جو ہیں جتنی بھی میکسیم رائیڈے جو ہیں مینی کی ہیں رائیڈ اور رائیڈ ایسی کی رائیڈے تو بہت کام ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسٹمر فیر نہیں دے رہا کیوں نہیں دے رہا کیونکہ اس طرح اتنے مطلب کے لوگ ڈرائیور ہیں جو کم پیسوں میں لے کے جا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ زیادہ پیسوں میں کھاں رائیڈ ملے گی اللہ یہ ہے کہ کام ٹھیک ہے الحمدللہ یہ نہ بولنا مجھے نہ شکرا لیکن انہوں نے کام کا بیڑا گھرک کر دی مطلب عام دنوں میں جو ہے میں جتنے پیسے لیتا ہوں اتنے پیسے بھی مجھے نہیں مل رہے اید والے دن ٹھیک ہے نا بات یہ ہے مطلب عام دنوں میں کام کرتا ہوں دس کلومیٹر کے چھے سو رویہ مل جاتا ہے ابھی جو ہے کیا سیچویشن ہے کہ مجھے چھے سو رویہ دس کلومیٹر کا نہیں مل رہا ہے یہ سیچویشن بنی ہوئی مطلب کہ میں ان ڈرائیوروں سے نراز ہوں جو کم پیسوں میں لے کے جاتے ہیں مطلب کہ اپنی ویلیو خود کم کی بھی ہیں لوگوں نے ٹھیک ہے نا اگر یہ چاہے تو ڈرائیور یہ اگر اتفاق کریں اگر ایک ہو جائیں تو یہ لوگ اچھا فیئر لے سکتے ہیں کسٹمر سے جو جائز پیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کرتے ان لوگوں کا پتنی کیا سسٹم ہے یہ ایک دوسرے سے مقابلے کر رہے ہوتے ہیں ڈرائیور جو ہے کم پیسوں میں جا رہے ہوتے ہیں خیر جو کم پیسوں میں جا رہے ہیں وہ اپنا نقصان ابھی یہ مجھے رائیڈ میں نے ایکسپٹ کی ہے جو ٹیکسلا کی ہے آپ یقین کریں اس نے پہلے سترہ سو فیئر ڈالا ہوتا پھر اس نے رائیڈ ڈالی اس نے پھر اپنا پچی سو فیئر کیا میں نے اس کو اٹھائی سو بولا اور یہ مطلب تقریباً تی چار دفعہ میں نے آفر دی تب جا کے مجھے رائیڈ مل گی ہے ٹیکسلا کی تو کیونکہ میں تو تھک چکا ہوں چھوٹی رائیڈوں سے اب بڑی ایک ہی رائیڈ لوں گا چھوٹا سے واپسی میں پھرنڈی کی رائیڈ ڈھونوں گا اور کام ختم کر دوں گا کیونکہ کام کا مزہ نہیں ہے آپ یقین کریں پچھلی دفعہ جو عیدیں گزری ہیں مطلب کہ ہم دوبیر کو بارہ بجے کام سٹارٹ کرتے تھے اور رات کے بارہ ایک باج جاتے تھے رات کے دو باج جاتے تھے تین باج جاتے تھے عید والے دن اتنا کام ہوتا تھا نا اور پھر اپنی مرضی کا ملتا تھا ہمیں لیکن اس دفعہ عید پہ سب مدد تباہ کر دی ہے میں نے ٹیسلا میں رائیڈ ڈرپ کر دی ہے اور ان سے میں نے تین ہزار پہ لے دی ہے ابھی یہ ہے کہ یہاں پہ بھی میں نے رائیڈ جیسے ڈرپ کی ہے تو رائیڈیں آ رہی تھی لیکن یہ کہ فوراں فوراں جو ہے نا لوگ آپ کو پتا ہے شاپر پھر رہے ہیں کسمر پھر پہ جا رہے ہیں تو ابھی یہاں سے مجھے رائیڈ ملی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو جو ہے اسلامباد ویلی لے کے جانا ہے یہاں سے تقریباً جو ہے نا یہاں سے آپ کہہ لیں کہ ستائیس کلومیٹر کا راستہ ہے اور یہ چودہ سو پچاس روپے کی رائیڈ ہے چیک کریں چودہ سو پچاس روپے کی رائیڈ ہے تو رائیڈ ٹھیک ہے صحیح ہے چودہ سو پچاس روپے میں یہ پنتہ ہے جو ہی صدر سے پہلے آتا ہے اسلامباد ویلی پھر ودای موڑ کے پاس ان کو ڈرپ کرنا ہے تو رائیڈ ٹھیک ہے ویسے اور مزید ویٹ کرتا رہا شاید مجھے کوئی اور بھی رائیڈ مل جاتی ویسے میں نارمل ایدھر آتا ہوں تو میں چھبیس نمبر کی رائیڈ لینے ہی کوشش کرتا ہوں جو چھبیس نمبر کے بھی آپ کو پندرہ سو روپےہ مل جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابھی آپ کو بتا ہے کہ اید ہے تو اڈے پہ تو کوئی آنا جانا ہے نہیں لوگوں کا بس ٹاپ پہ تو اس لئے میرے پاس یہ رائیڈ اٹھا لی کیونکہ اور کوئی نہیں میر رہی تھی اور آ رہی تھی مینی کی رائیڈ لیکن بہت کم فیئر تھا اسلامباد کی رائیڈ یہاں سے جو انہیں بہت کم فیئر ہوتا ہے کل میں نے تقریباً کمایا رہا چار دار نو سو اور سارہ دین کے اندے کام کیا تھا اب سائنٹی فائیو کلومیٹر گاڑی چلی تھی آج میری ایٹی اسی کلومیٹر گاڑی چل چکی ہے تب جا کے میرا پانچ ہزار ہوا ہے تو باقی ہے کہ نارمل دنوں میں تو مطلب کہ ایک سو دس کلومیٹر گاڑی چلتی ہے تب جا کے پانچ ہزار بنت ہے اچھا کہا ہے ابھی بڑا شکر لگا ہے بھی میں سواری کو بٹھا کے یہ ادھر تک آیا ہوں جہاں پہ محبودخارن کے گھر سے نکل کے میں بس یہاں چوک تک آیا ہوں یہ ایچ ایس ایچ ایم سی کلونی تھی یہاں سے میں نے کسمر کو بٹھایا یہاں تک آیا ہوں تو تقریبا آپ کہلے کے دو کلومیٹر آگے آیا ہوں تو جو کسمر تھا انہوں نے بولا واپس جانا ہے کیونکہ وہ میہ بیوی تھے کپل تھے تو ان کی جو وایف تھی وہ رو رہی تھی وہ کہتی میں آج کہتی آج نہیں جانا میں نے گھر میں نے جانا کل جانا ہے ٹھیک ہے تو وہ میرے خیال سے اپنے مائکی آئی وی تھی تو ان سے رہا نہیں جا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا میں نے آج نہیں جانا میں نے کل جانا ہے تو وہ پھر میں ان کو واپس لے گیا پھر انہوں نے بولا ہے کتنے پیسے ہوئے ہیں میں نے کہا پانسو دے دو یار تو پانسو لیے میں نے ان سے اور ابھی میں واپس باہر کی طرف جا رہا ہوں ابھی ابھی یہ حال ہے بہلے رائیڈے نہیں ہیں اوپر سے یہ مسئلہ آ رہا ہے دیکھتے ہیں اب نیکس ریڈ کونسی ملتی ہے اچھا گائز یہ آگیا جی گوڑا چوک بولتے ہیں ٹیکسلا میں یہاں پہ ٹیمبر روڈ اس کو بولتے ہیں یہاں پہ میں آگیا ہوں ابھی یہاں پہ میرے کچھ فرینڈز ہیں دوست ہیں میرے ان سے میں ملنے جا رہا ہوں ابھی کیونکہ رائیڈ تو آ نہیں رہی اور ابھی یہ کہ قریب ہی تھا یہاں میرے دوست ہوتے ہیں ان کا شوروم ہیں گاڑیوں کا میں ان سے ملنے جا رہا ہوں ابھی ان کو مل کے تو پھر میں دوبارہ دیکھتا ہوں کوئی رائیڈ اگر پنڈی کوئی رائیڈ ملتی ہے تو یہ ٹیکسلا کا ٹیمبر روڈ ہے میپ کے اوپر یہی نام آتا ہے اب مجھے نہیں پتا اس جگہ کیا نام ہے جو یہاں ٹیکسلا واک اینڈ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے اس روڈ کا کیا نام ہے میپ کے اوپر ٹیمبر روڈ آ رہا ہوتا ہے اچھا گائز میں ابھی یہاں سے نکل گیا ہوں اپنے دوست کے پاس بیٹھ ہدا میں ابھی ٹیکسلا سے نکل رہا ہوں یہاں سے مجھے رائیڈ ملی ہے ان کو لے کے جانا ہے جی واک اینڈ سے ان کو لے کے جانا ہے بیس سترہ نو کلومیٹر کا راستہ ہے اور رائیڈ ایسی ہے چھ سو ستر روڈ فیر ہے اور ابھی کسٹمر کا پک کرنے جا رہا ہوں یہ ابھی میں واک اینڈ گیٹ نمبر ون سے کرس کر کے سیدھا آگے کی طرح جا رہا ہوں نواباباد یہ ہے نواباباد سینجی ہے جنجوہ سینجی وہاں سے پک کرنے ابھی کسٹمر کا پک کرنے جا رہے ہیں یہ ابھی لوکیشن آن ہے اور ہمیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے آئی ہوپ کہ ابھی بیس سترہ سے ہمیں رائیڈ مل لے کیونکہ ابھی ٹیکسلا سے جو ہے نا ٹیکسلا میں ابھی واک اینڈ میں کوئی رائیڈ سائی نہیں مل رہی تھی تو میں اس لئے بیس سترہ کی اٹھا لی میں نے کے شہر وہاں سے اچھی رائیڈ مل لے اچھا کہ آئیز ابھی میں بیس سترہ میں آگے ہوں اور میں نے کسٹمر سے جو ہے لیے تھے ایک ہزار روپے ایک ہزار کیوں لیے ہیں کیونکہ وہ سواریاں زیادہ تھی وہ دو لوگ زیادہ تھے مطلب کہ چار ہوتے ہیں نا تو پانچ چھے لوگ تھے تو میں نے اس لئے ان سے ایک ہزار روپے لی ہے وہ میرے سے کافی ریکویسٹ کرتے ہیں میں لے جاؤ لے جاؤ اور میں اس لئے پھر ان کو لے آیا ایک ہزار لی میں ان سے ابھی بیس سترہ میں آگے مجھے لگ رہا ہے میں پھس چکا ہوں کیونکہ یہاں پہ آپ چیک کریں بھی رائیڈے کوئی شو نہیں ہو رہی خیر پھسٹوں میں نے ٹیکسلا میں ہی گیا رہا وہاں پہ مجھے رائیڈے نہیں آ رہی تھی بیس سترہ سے رائیڈ مل گئی ہے اور ابھی گیارہ مجھ رہے ہیں ابھی اس کو لے کے جانا ہے میں آپ کو چیک کر رہا ہوں ڈوگ پراشا بس ٹاپ پہ لے کے جانا ہے ڈوگ پراشا جو ہے وہاں پہ لے کے جانا ہے ڈوگ پراشا لے کے جانا ہے تقریبا یہ ہے چار سو ساٹھ روئی کی رائیڈ ہے تو منی کی رائیڈ ہے اس سے بھی زیادہ کم تھا میں نے پہلے اس کو پانسو بولا نہیں مانے تو میں نے پھر چار سو ساٹھ پہ اوکے کر دیا کیونکہ ابھی یہاں پہ کوئی رائیڈ نہیں مر رہی میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اور آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ترنول کے پاس کوئی نہ کوئی رائیڈ مل جائے گی کیونکہ یہاں پہ کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ یہاں سے نکل جائے اچھا گائز میں یہ ترنول کے پاس ہوں ملنگ جان کے پاس یہاں سے میں نے وہ پسنجر کو ڈراب کر دیا تھا انہوں نے مجھے پانسو دیئے ابھی یہاں سے مجھے جانا رائیڈ ملی ہے ڈوگ پراشا سے پک کرنی ہے اس کو جی ایٹ لے کے جانا ہے چک کریں بیس کلومیٹر کی ٹوٹل رائیڈ ہے اور رائیڈ میں نہیں ہے یہ میں نے فل فیئر دی ہے ملہ فل نہیں میں نے پینسل لے کے ایڈٹ کر کے فل فیئر دی ہے گیارہ سو رائیڈ ہے ابھی اس کو جی ایٹ لے کے جانا ہے پیمز میں ابھی کسٹمر کی لوکیشن پہ جا رہے ہیں گائز میں نے کسٹمر کو ڈراب کر دی ہے پیمز میں اور ان سے گیارہ سو رائیڈ لی ہے بیس کلومیٹر کا اور ابھی مجھے نیکس رائیڈ ملی ہے آپ کو چیک کراتے ہیں یہ رائیڈ ہے اس کو جو سنڈورا سمال سے تو اس کو میں چھے سو بولا نہیں مانی منی کی رائیڈ تھی تو میں نے کہ یہ اچھی رائیڈ ہے فیضاباد ہے پانچ سو رویان مل لے گا گائز میں نے رائیڈ راپ کر دی ہے فیضاباد میں آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی چل چکی ہے ایک سو پچپن کلومیٹر اور ابھی فیضاباد میں تقریباً سنسان ہی ہے سارا کچھ اسلامباد تو بیسی بڑا ڈرون ہے رات کے ٹیم اسلامباد میں گھومت ہو بالکل خاموشی ایک سو پچپن کلومیٹر گاڑی چلی ہے میری اور میں آپ کو چیک کراتا ہوں کہ آج میری کتنی ارننگ ہوئی ہے کتنا پروفٹ ہوئے کتنا کمیشن میرا کھٹے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ایپ کی طرف میں آپ کو ایپ پہ لے کے چلتا ہوں وہاں پہ آپ کو ارننگ شو کراتا ہوں ہم آگے ہیں ایپ پہ ایپ میں ہم جائیں گے ماہ انکم میں ماہ انکم میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اصل میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ مچ کے تئیس منٹ ہو رہے ہیں اس لئے اگلا دن شروع ہو گئے تو یہ جو انکم ہے جو ابھی جو میرے لاس رائٹ اتاری ہے تو یہ کل کے دن میں شمار ہو رہی ہے پچھلے آج کے دن میں نے جو کمائی کی ہے یہ آپ کو نیچے شو ہو رہی ہے یہ جو فیرز آن لی لکھاوا ہے مطلب کہ سات ہزار ایک سو بیس روپے یہ اور اس کے بعد پانچ سو روپے یہ ہے یہ میری ارننگ ہے تو اس کو میں ایڈ کرتا ہوں کتنے بنتے ہیں سات ہزار چھے سو آج کی میری ارننگ ہے سات ہزار چھے سو اس میں جب مائنس کریں گے کمیشن ہمارا کمیشن کرتا ہے تین پرسنٹ تقریباً سات سو ساٹھ روپے اس میں جب ہم پیٹرول مائنس کریں گے گاڑی میری چلی ایک سو پچھپن کلومیٹر مطلب کہ ایک سو ساٹھ کر لیں آپ اس کو تو یہ تقریباً بنتے ہیں پانچ چھے سات اور آٹھ آٹھ لیٹر میرا آج پیٹرول لگا ہے اس میں ایٹ منٹی پلائن کریں گے ٹون نائنٹی سے تو یہ گائز میری آج کی بچت آگئی ہے چار ہزار پانچ سو بیس روپے آج کی میری بچت ہے میری جو بچت ہے وہ پنتالیس روپےہ ہے پیٹرول نکال کے کمیشن نکال کے الحمدللہ آج کا دن ٹھیک تھا کافی بھائی کہتے ہیں ہم نے ڈریور جوائن کرنی ہے تو میں ان کو بتا دوں کہ آپ جوائن کریں ضرور کریں میں ہمیشہ کافی لوگوں کو ایڈیا بنوا کے دی ہیں سارا کچھ کیے گاڑیاں بھی ڈھونکے دی ہیں ایڈی بنوا کے دی ہیں سارا کچھ کر کے دی ہیں میں کہہ دو ضرور آؤ پیسہ کماؤ ٹھیک ہے نا اچھی بات ہے کام کرو میں ان میں سے نہیں ہوں کہ نہیں نہیں آپ مت آؤ یہ کام بہت برا ہے یہ ہے وہ ہے اس میں بچت نہیں ہے یا یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے بچت ہے تو میں کر رہا ہوں تو کرو لیکن یار میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ نے بالکل اپنا جو ہے نا مائنڈ اوپن رکھنا ہے اور ہر چیز کی کیلکولیشن رکھنی ہے کہ میں یہ رائیڈ اٹھاؤں تو مجھے کتنا فائدہ ہوگا آپ نے پورا اگر آپ نئے ہیں تو آپ نے پورا ایک مہینہ آپ نے صرف یہی کام کرنا ہے آپ کو جو رائیڈیں آئیں گی آپ نے اس رائیڈ کو پک کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچنا ہے کہ میں یہ رائیڈ اٹھا رہا ہوں تو کیا آیا مجھے اس میں بچت ہے یا نہیں ہے اگر فرض کرے آپ کوئی رائیڈ نہیں بھی اٹھا رہے آپ کسی رائیڈ کو دیکھیں اور آپ کہو یہ مجھے اتنے میں سمجھ آ رہی ہے آپ ایک دفعہ اس کو کلکولیٹر میں جا کے آپ ذرا چیک کرو کہ کتنا آپ کا پٹرول لگے گا کتنا کمیشن کٹے گا آپ کو بچت کتنی ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ کو تھوڑا سو نولی جانا شروع ہو جائے گا ایک مہینہ میں نئے بندے کو کہتا ہوں کہ اسی طرح کریں کام پہ ہے اگر فری بیٹھا ہے تو ساری رائیڈیں ایک دعا اوپن کر کے چیک کریں اور میں آپ کو بتا رہتا ہوں موٹا موٹا کہ دس کلومیٹر کی رائیڈ ہے اس میں آپ کی چار سو رویہ بچت ہونی چاہیے کم سے کام چار سو رویہ آپ کی بچت ہونی چاہیے بغیر اسی گرائیڈ کے بات دا رہا ہوں کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو جینگو انڈریور کریم یا بائیکرز ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا سوال ہو کوئی بھی پرابلم ہو کوئی بھی ایشیو ہو مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کی ہیلپ کروں گا اور کوئی بھی گاڑی خریدنی ہو آپ کو کوئی مشورہ چاہیے کون سی گاڑی خریدنی چاہیے تو میں انشاءاللہ آپ کو مشورہ دوں گا میرا واتس اپ نمبر اوپر شوہ ہو رہا ہوگا آپ واتس اپ کریں انشاءاللہ میں ہر طریقے سے آپ کی ہلپ کروں گا کیونکہ کافی بھائی ہوتے ہیں گاڑی لے کے پرشان ہو جاتے ہیں بان میں ہمارے ایک بھائی تھے انہوں نے کاروان لے لی گاڑی کاروان گاڑی چنگان کاروان پسکوئن ڈرائیور پر چلانے کے لیے وہ بان پر چلے اس کی ایوریج بری تھی انہوں نے بیج دی تو یہ سین ہوتا ہے کہ آپ گاڑی لینے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیں کہ کون سی گاڑی لے رہے ہیں جس کی ایوریج اچھی ہو وہ خریدے ہیں ویسے نہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آچھا بتائیے گا آچھا ویلوگ کیسا لگا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلاؤں میں تب تک کے لیے اللہ حافظ